اور اس دوران جو ہے وہ چائنہ نے بھی آج بڑی نرم بات کی ہے انڈیا انڈیا چائنہ کے ایک سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے چائنہ کی طرف سے کہ ہمارے اور انڈیا کے جو معاملات ہیں جو کہ جو تلخیہ ہیں یا جو بھی بائیلیٹرل ہیں کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چائنہ کی طرف سے یہ میسیج ہے چین کو اب دھرے دھرے یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ بھارت سے لنبے سمجھ تک سیما پر تناؤ رکھنے سے چین کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے اُلٹے اس کا نقصان ہی ہوگا کیونکہ بھارت کی کامیاب کوٹنیتی کے کارن امریکہ صحیح دنیا کے سب ہی بڑے دیش چین کے خلاف گولبند ہو رہے ہیں یہی کارن ہے کہ چین نے بھارت کے ساتھ آپسی باتچیت کے دوارہ ماملے کو سلجھانے کا ایک پرستاؤ بھیجا ہے کیا ہے اس کی حقیقت آئیے آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دوران چائنہ نے بھی آج بڑی نرم بات کی ہے انڈیا انڈیا چائنہ کے ایک سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے چائنہ کی طرف سے کہ ہمارے اور انڈیا کے جو معاملات ہیں جو کہ جو تلخیہ ہیں یا جو بھی بائی یہ بائی لیٹرل ہیں دو ملکوں کے اس میں امریکہ گروڑ نہ کرے آکے اچھا یہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چائنہ کی طرف سے یہ میسیج ہے اگر وہ سگنیلنگ چائنہ نے کی ہے جیسے زیلنسکی کو کی ہے کہ آپ موسکو آئیں دور سے نرم بات ہوئی ہے تو انڈیا کیا مکمل طور پر چائنہ کے اگنس جاتا ہے آنے والے دنوں میں نہیں جاتا کیا پالسی ہوتی ہے کوارڈ رہتا ہے نہیں رہتا کیا بنتا ہے اب اس کو انڈیا انڈین اسٹیبلشمنٹ کیسے دیکھتی ہے اس میسیج کو یہ تو بات ہے کہ ایک تو نمبر یہ کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑی تجارت ہے چائنہ اور انڈیا کی تو وہ کیسے سوا سوا عرب یا ڈیڑھ عرب یا جو بھی آبادی ہیں یہ لوگ آپس میں لڑیں دوسرے سے تو یہ تو پھر کیا رہ گیا دنیا میں تو ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہونی چاہیے چائنہ پیچھ اٹھ جائے گا کیا چائنہ کہے گا چلے ہم آگے نہیں آتے ہم آگے نہیں آتے ہم یہاں رکھ جاتے ہیں آگے پیچھے آگے بیچھے جو انفرسٹیکچر ہے وہ آگے بیچھے آگے بیچھے اور مدی ساو اس میں کہیں گے اچھا دی ٹھیک ہے چائنہ کے بہت ہی ٹون میں تبدیلی آئی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں اور اس آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ چین کی بلکل لینگویج بدل چکی ہے بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ ہے لگتا ہے کہ وہ بھارت کو ٹیسٹ کر رہے تھے بہت ساری جگہوں پہ لیکن جب یہ دیکھا کہ بھارت اب وہ بھارت نہیں ہے بہت سٹرونگ ہے تو وہ پیچھے بھی ہٹے اور ان کی لینگویج بھی چینج ہو رہی ہے پھر وہ کہہ دیں کہ ٹو اینشین سیولیزیشن اینڈ ٹو ایمرجنگ ایکانومیز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ چائنہ کے ساتھ مل کر کام کرے اس ریجن کی جو پروگریس ہے اس سلسلہ میں بہت ہی ڈیفرنٹ لینگویج ہے اور لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا کیمنس پارٹی آف چائنہ اس تجربے کے بعد اس ٹیسٹ کرنے کے بعد جو وہ بھارت کو ایک طرح سے پرشان کرنا چاہتے تھے نیچا دکھانا چاہتے تھے لیکن نہیں دکھا سکے از ماں کے دیکھا ہے بھارت کے مسلس کو بھارت کے ارادوں کو اور آج کے بھارت کو اور اسی لیے ان کی لینگویج بلکل چینج ہے دوستی کی بات کر رہے ہیں بزنس کی بات کر رہے ہیں انشینٹ سیولیزیشن کی کامنیلٹیز کی بات کر رہے ہیں لیکن اس لیے کہ چین نے پچھلے کچھ سالوں میں بھارت کے ساتھ اپنے تمام جو مسلس ہیں وہ آزما کے دیکھ لیا چاہے دھوکلام کا واقعہ ہو اس لدہ کا واقعہ ہو ساؤ چائنہ سی کا واقعہ ہو ہر جگہ پہ چین نے آزما کے دیکھ لیا 1991 تک دنیا میں امریکہ اور سویت سنگ دو سوپر پاور تھے لیکن 1991 میں جب سویت سنگ کا بگھٹن ہوا اور وہ روس اہیت پندرہ دیشوں میں بیبھکت ہو گیا تب سے اکیلا امریکہ ہی آج تک سوپر پاور بنا ہوا ہے اب چین امریکہ کے سوپر پاور کی کورسی پر نجر جمعی ہوئے ہیں اور چین اپنے آرثک طاقت کے بل پر دنیا کے سب ہی بڑے دیشوں کو دھونس دے رہا ہے اور اس دھونس دینے کے پیچھے ادیش یہ ہی ہے کہ یہ سارے بڑے دیش چین کے دھونس میں آ کر چپپی سا دے رہیں اور پھر چین اپنے بستاربادی منصوبے کو انجام دے سکے اور آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ چین کے بستاربادی منصوبے کے کارن ہی چین کا اپنے سب ہی پڑوسی دیشوں کے ساتھ جس میں بھارت بھی سامل ہے سیما بیباد بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی سمدری سیما میں بھی چین کا بیباد ہے چاہے ساؤت چینہ سی ہو یا پھر اسیلیا جاپان یا ساؤت قریہ کا ماملہ ہو ان سب ہی دیشوں کے ساتھ سمدری سیما بیباد بھی چین کے ساتھ بنا ہوا ہے چین بھارت سے یا پیکچھا کیا تھا یا تو بھارت نیوٹرل رہے گا یا پھر چین کے کھمے میں رہے گا یا چین کا ساتھ دے گا لیکن چین کو جب یہ لگنے لگا کہ لگتا ہے کہ بھارت کا جھکاو امریکہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یا امریکہ کی طرف ہے تب چین نے بھارت کو اس کا اوقات بتانے کے لیے یا بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے گلوان گھاٹی میں 2019 میں جو گھٹنا کیا وہ بھارت نے کبھی اپیکچھا نہیں کیا تھا کیونکہ چین کے پریمیر سی جی پنگ اور بھارت کے پردھانمنٹری نندر موڈی کے بیچ پرسپر بہت اچھا سمند تھا بھارت نے کبھی نہیں سوچا ہوا کہ چین پیچھے سے پیٹ پروار کرے گا لیکن اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد بھارتی سینہ نے جو چین کے کبجے والے یا چین کے علاقے میں بلیک ٹوپ جو اسٹیت ہے اس پر کبجہ کر لیا تب چین بھی سائد یہ نہیں سوچا ہوا کہ بھارت ایسا پرٹوار کرے گا چین کو یہ پتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ابھی اپریہاری ہو گیا ہے یعنی چین اپنے کو دنیا کے لیے مانفیکچرنگ فیکٹری کے روپ میں کھڑا کر لیا ہے سپلائی چین مانیجمنٹ کے لیے چین پر دنیا کے تمام دیش کسی نے کسی روپ پر نربھر ہیں لیکن اس مہماری کے کار اور چین کے اڑیل لوائیے کو دیکھ کر اب سائد دنیا کے دیشوں کا بھروسہ چین سے اب دھرے دھرے کم ہونے لگا ہے اور یہی کارن ہے کہ جتنے بھی بڑے دیش ہیں جن کی فیکٹرییاں چین میں ایستیت ہے وہ ان فیکٹریوں کو نکال کر یا تو وہ اپنے دیش میں پھر سے کھڑا کر رہے ہیں یا پھر انہیں بھارت اور بیتنام میں سپٹ کر رہے ہیں بھارت اور بیتنام میں سپٹ کرنے کے پیچھے ان دیشوں کا دو دیش ہے پہلا بھارت اور بیتنام دونوں کا پہلے چین سے جد ہو چکا ہے اور دوسرا بھارت میں اور بیتنام میں کسل کاریگر کسل جوا برگ موجود ہے اور دوسرا بھارت میں سستا لیبر موجود ہے اس کارن وہ اپنے دیش کی فیکٹری وہاں سے نکال کر بھارت اور بیتنام میں لا رہے ہیں اور بھارت اب ایک چین کے بکل کے روپ میں پوری دنیا کے لیے کھڑا ہوتے دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوے بھی چین کی ایک سمسیہ ہے کہ چین کی بکاش در گھٹی ہے وہاں سے بڑی بڑی فیکٹرییاں نکل رہی ہیں اور تیس رات چین کے ون چائل پولیسی کارن وہاں کی جو جنسنکیاں ہے اب دھیرے دھیرے بوڑے ہوتے جا رہی ہیں اس لیے اب چین پر دھکا دینے کے لیے یا چین کو نکیل کسنے کے لیے یہی اپیوکت سمجھ ہے اس کے علاوے بھی چین کا لگام لگانے کے لیے ایک وارڈ کا گٹھن کیا گیا ہے جس میں بھارت سہیت امریکہ ارسٹیلیا اور جاپان بھی سامل ہیں اور دھیرے دھرے دنیا کے دیش اب چین کی اصلی منصہ کو سمجھنے لگے ہیں اور یہی کارن ہے کہ چین اب چاہتا ہے کہ ان پوری دنیا سے وہاں اکیلے نہیں لڑ سکتا اس لیے وہ اب سمجھنے کو سلجھانے کے لیے سہید اب راستے تلاس کر رہا ہے اور اسی کرم میں اس نے بھارت کے ساتھ پرس پر باتچیت کے دورہ ماملے کو حل کرنے کا پریانس شروع کیا ہے ماملے کو باتچیت سے حل کرنا سانتی پورن ڈھنگ سے سمجھان کرنا یہاں سب سے سروتم بھی کلپ ہے لیکن کیا چین پر پھر ایک بار بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہاں ایک چپرسن ہے اور اس کا جباب آنے والا وقت ہی دے گا آج کیلئی بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہند